خداون جیسے مسیح کے نام میں آتی ہو خداون کا شکر ہو آج کی اس شام کے لیے اس وقت کے لیے جو خداون نے ہماری زندگی بخشا کہ ہم سب خداون کے گھر میں حاضر ہو کر خداون کے اقلام کو سیکھ سکے میرے زیزوں جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ان ایام میں روزوں کے متعلق سیکھ رہے ہیں خداون کے اقلام میں سے اور مسیحی روزہ جو ہے وہ ہمیشہ با مقصد روزہ ہوتا ہے جیسے مغیر اقوام میں دیکھتے ہیں کہ وہ روزے جو ہیں انہیں فرض سمجھ کر رکھتے ہیں مسیحی امام کے اندر چالیس روزے ہوں ایک روزہ ہو سات دن کا روزہ ہو یا کسی اور وقت کا روزہ ہو وہ ہمیشہ با مقصد روزہ ہوتا ہے آج بھی ہم خداون کے اقلام میں سے ایک مقصد کے بارے میں جانیں گے جس مقصد کے تحت زندگیوں نے روزہ رکھا اور ایک زندگی کے متعلق جانیں گے بائبل مقدس اگر آپ کے پاس موجود ہے تو میرے ساتھ نکالیں خداون کے پاک اقلام میں سے مقدس سلوکہ کی محضورت لکھی گئی انجیل اس کا تیسرا باب اس کی چھتیسویں آیت سے لے کر سنتیسویں آیت کے آخر تک خداون کے پاک اقلام میں سے تلاوت کو کریں گے مقدس سلوکہ کی انجیل اس کا دوسرا باب چھتیسویں آیت سے لے کر سنتیسویں آیت کے آخر تک خداون کے پاک اقلام میں یمرکون ہے اور آشر کے قبیلہ میں سے ہنہ نام فینیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے قواربن کے بعد سات برس ایک شہر کے ساتھ گزارے تھے وہ چراسی برس سے بیوہ تھی اور حیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ راہ دن روزوں اور دعاوں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے سیزو ہم اپنی زندگی میں بہت ساری جو باتیں ہم کو خدا ان کے سامنے رکھتے ہیں دعا میں اور روزہ رکھ کر ہم خدا ان کے سامنے جھکتے ہیں لیکن آج ہم ایک عورت کے متعلق خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے جس کا مقصد صرف اور صرف خدا ان کو دیکھنا تھا اور خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ خدا ان کا شکر ادا کرے اٹھتیسویں حیات میں لکھا ہے اور یروشلم کے چھٹکارے کی متظر تھی اور یروشلم کا چھٹکارہ قوم بن اسرائیل کے لوگ اس بات پر یقین اور امام رکھتے تھے کہ جب مسیح آئے گا تو انہیں یروشلم جو ہے وہ ازاد ملے گا اور اس وقت میں اور اس دور میں خدا ان خدا وہ یروشلم کو غیر قوموں سے ازاد کرے گا اس عورت کے بارے میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آشر کے قبیلہ میں سے تھی اس کا نام حنہ تھا اور وہ ایک نبیہ کی اس کی جو خدمت تھی وہ نبیہ کی تھی نبیوں کی جو خدمت ہوتی تھی کہ وہ نبوت کی باتیں خدا ان کے کلام کی باتیں خدا ان کی مرضی کو لوگوں پر ظاہر کیا کرتے تھے اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ حیکل سے جدا نہ ہوتی تھی اس کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوبصور زندگی ہے کہ وہ حیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی چراسی برس سے بیوہ ہے ایٹی فور ایئرز اس کی زندگی میں گزر چکے ہیں کہ وہ بیوہ ہے اور وہ حیکل سے جدا نہیں ہوتی اور جدا جب نہیں ہوتی تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ رات دن روزوں اور دعاوں کے ساتھ خدا کی عبادت کیا کرتی تھی اور وہ مسیحہ کی وہ اپنے بادشاہ کی منتظر تھی آج میرے زیزوں جب ہم خدا ان کے ذور میں چھکتے ہیں تم اپنی زندگی کے لیے زندگی کی چیزوں کے لیے اپنی زندگی موجود کمیوں کو دور کرنے کے لیے خدا ان کے ذور میں چھکتے ہیں لیکن میرے زیزوں ہمیں اس بات کے لیے بھی اپنے خدا ان کے ذور میں چھکنا ہے کہ وہ بادشاہ جو آنے والا ہے جیسا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آئے گا اور کلام میں لکھا ہے جب ہم تصنی کیوں کے خاتمے پڑھتے ہیں کہ وہ بادلوں پر آئے گا ہم جو زندہ ہوں گے ہوا میں اٹھائے جائیں گے بادلوں میں اس کا استقبال کریں گے جو مر گئے ہوں گے وہ بھی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے لیکن اس عورت کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا اس نے نہ مسیح اسو کو سلیپر قربان ہوتے ہوئے دیکھا شاید اتنی عمر سیدھا تھی اس نے مسیح اسو کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردمی سے زندہ ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھا ہو لیکن میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں لیکن آج جیسے اس عورت نے اس وقت میں ہے اور اس دور میں مسیح اسو کے لیے انتظار کیا اپنے بادشاہ کے لیے وہ روزہ رکھتی تھی قرار میں نے کہا کہ راہ دن دعاوں اور روزوں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی مجھے اور آپ کو بھی آج جب ہم اپنی زندگی کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اے خداون مجھے شفاہ چاہیے اے خداون مجھے برکہ چاہیے تو ہمیں اس بات کے لیے بھی اپنے خداون کے ذوہ میں جھکنا ہے کہ اے خداون تیرا بیٹا جب اس زمین پر آنے والا ہے تو ہمیں روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خداون کے ساتھ میں جھکنا ہے کہ اے خداون مجھے اس کی آمدہ سانی کے لیے تیار کر ہم ہمیشہ جب دعا کرتے ہیں دعا عربانی اور رفعام میں مجھ سے کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے لیکن میرے جیزوں اس سے پہلے کہ ہم اس کی بادشاہی کو اپنے زندگی میں مانگے ہمیں اس کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کی بادشاہی کی متعلق جب ہم خداون کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خداون کے اس بادشاہی میں ہر ایک شخص مقاشوہ کی کتاب بھی بیان کرتی ہے کہ ہر ایک جھوٹی بات کا گھرنے والا باہر رہے گا مکار دھوکے باز جھوٹ بولنے والا سب ایسی زندگیاں شرابی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے اور ہم کیسے جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے خداون تیری بادشاہی ہے اس سے پہلے کہ ہم خداون کی بادشاہی کو مانگے ہم جب روزہ رکھتے ہیں ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں خداون سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خداون مجھے اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر اس عورت کی زندگی پر جب ہم گوھر کریں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ بہت عمر سیدھا تھی اور اس نے اپنے قوارپن کے بعد جب وہ قواری تھی اس کے بعد سات برس ایک شہر کے ساتھ گزارے تھے شاید سات برس اس نے اپنی زندگی میں گزارنے کے بعد جب اس کا شہر مر گیا ہے تو اس کے بعد سے ہی وہ حیکل میں ہے اور کلامی مجھے دسم نہیں گیا چراسی برس سے وہ حیکل سے جدا نہ ہوئی تھی مسیح قوم میں اور ہم جب پاکستان میں اس ملک میں رہتے ہیں تمہارے خیال کی مطابق سائد روزوں کی جو ایام ہیں یہ بڑے خوبصورت ایام ہوتے ہیں اکثر بہن بھائی کہتے ہیں جمعہ کا روزہ رکھا جائے تو خدا بڑا قبول کرتا ہے کچھ کہتے ہیں بودھ کا روزہ رکھا جائے تو خدا ان بڑا قبول کرتا ہے کلامی مجھے دسم نہیں کہہ ہے کہ یہ عورت یہ جو بیوہ ہے کلامی مجھے دسم نہیں کہہ ہے کہ یہ خدا کے گھر سے حیکل سے جدا نہ ہوتی تھی اور ہر وقت یہ خدا ان کے سامنے جھکتی رہتی تھی اور کلامی مجھے دسم نہیں کہہ ہے کہ جب یہ ایسا کر رہی تھی تو خدا ان کے کلامی مجھے دسم نہیں کہہ ہے کہ اس نے مسیح اسو کو دیکھا کیوں دیکھا کیونکہ یہ اس باپ کے لیے خدا ان کے ذور میں جھک رہی تھی آج اگر آپ اپنی زندگی میں خدا ان خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کی بڑی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ ان چیزوں کے لیے روزہ رکھیں آپ کو خدا ان کو دیکھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے اس کی مرضی کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں خدا ان کے سامنے جھکنا ہے اور کلامی مجھے دسم نہیں کہہ ہے کہ یہ عبادت کیا کرتی تھی صرف روزوں کے ایام میں نہیں کہ جیسے ان روزہ رکھا ہے اس دن تو ہم عبادت کر لیں اس دن ہم صبح بھی اٹھیں رات روزہ رکھنے سے پہلے ہم بھی عبادت کر لیں شام کو بھی عبادت کر لیں بلکہ ہماری یہ روٹین ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے خدا ان کے ساتھ چلتے رہیں اور اس کے سامنے جھکتے رہیں خدا ان کا کلام ایسے زندگیوں کے بارے میں جو خدا ان کے سامنے جھکتے رہتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ چراسی برس سے یہ عورت خدا ان کے سامنے جھک رہی تھی خدا ان کا کلام ایسے زندگیوں کے لئے بیان کرتا ہے مقدس لکہ کے انجیلوس کا اٹھارنا باب اور اس کی ساتھویں اور آٹھویں آئل خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا میرے زیزوں جب ہم رات دن اپنے خدا ان کے سامنے جھکتے ہیں صرف روزوں میں ہی نہیں اس کے علاوہ ایام میں بھی جب ہم اپنے خدا ان کے سامنے جھکتے ہیں اپنی دعاوں ترخواستوں کو اس کے سامنے رکھتے ہیں تو کلامی مقدس لکھا ہے کہ ایسے وقت میں وہ اپنے برگزیدوں کا انصاف کرتا ہے آج کی شام جتنی بھی زندگیاں خدا ان کے قرام کو سن رہی ہیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ خدا ان کے سامنے جھکتے رہیں نہ صرف روزوں کے ایام میں بلکہ اس سے ہٹ کر بھی خدا ان کے پاس آتے رہیں اس کے گھر میں آتے رہیں تاکہ خدا ان آپ کی دعا کو سنیں اور اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کمی کو محسوس کرتے ہیں تو خدا ان آپ کی زندگی میں سے اس کمی کو دور کرے اس عورت کا روزہ رکھنے کا یا دعا کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ مسیحہ کو اپنے بادشاہ کو دیکھنا چاہتی تھی اور مقدسی عصف اور مقدسہ مریم جب مسیح اسو کو حیکل میں لے کر گئے جب اس کے ختمہ کا وقت آیا تو اس عورت نے مسیح اسو کو دیکھا اور نہ صرف اس نے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سرے ایسے لوگ تھے جو اس وقت حیکل میں موجود تھے ہمیں شماؤن کا ذکر ملتا ہے جو کہ ایک بزرگتا ہے اس جگہ پر اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو بادشاہ کے منتظر تھے اور حیکل میں راب دن دعائیں کیا کرتے تھے اور کلامی مقدس میں یہ لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا اگر ہم اس کی بادشاہی کو مانگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اپنی زندگی میں اس کو جاننے کے لیے بھی خداون سے مانگیں کہ اے خداون میں تلی مرضی کو جان سکوں اے خداون میں تیرے بیٹے یسمسی کے متعلق جان سکوں اگر ہم اس کے متعلق جانیں گے تو کلام میں کہہ کہ خداون کی راستبازی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں تم کو مل جائیں گی اس نے یہ سمسی کو دیکھنے کی کوائش کی خدا نے اپنے بیٹے کو اسے دکھایا اور اس کی دعائیں اور اس کا روزہ رکھنا خداون کے ذور میں مقبول ٹھائرا سو خداون آج کی شام ہم سبوں کو برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخش دے کہ جب ہم خداون کے سامنے جھکتے ہیں تو ہمارے روزے ہمارا دعا کرنا با مقصد ہو اور خداون ہمارے اس مقصد کو پورا کریں سو خداون ہم سب کو برکت بخشے آئیں اپنے سروں کو خداون دعا کریں